جب زمانے میں آئے رسول خدا نیکیاں ساتھ لائے رسول خدا نیکیوں سے جہاں کو سوارا گیا کملی والے پہ قرآن اتارا گیا لوگ ایمان کے گیت گانے لگے رحمتوں کے دیے جگمانے لگے آج اللہ کی رحمت کے ساتھ آئیے ایک بار پھر آغاز کرتے ہیں آپ کے اپنے خاص پروگرام صدا زندگی کا جس میں ہم اسلام کی روشنی میں قرآن قریم کی روشنی میں ہم تمام لوگوں کی مسئیبتوں پریشانیوں کا حل کھوجنے کی تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں اور سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہندوستان کے جانے مانے عالم دین ممتاز روحانی شخصیت مولانا محمد جابر القادری صاحب قادری صاحب میں سے پہلے کی کچھ بولوں دو کالر میرے ساتھ ہیں آئیے ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ روزی بہن ہمائی جو رگئی ہیں الہباس سے ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے بات کریں گے جی روزی جی اپنی بات رکھئے روزی جی اپنی بات رکھئے ہاں السلام علیکم ہم روزی بولنا ہے والیکم السلام آپ کو بھی السلام علیکم والیکم السلام ہم کو مولوی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری مامنی بہت پریشان میری شادی کے لیے جی کیا کہا آپ نے کس بات سے پریشان میری شادی کے لیے میری امی کے نام وکیلہ خاتون جی ٹھیک ہے آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے رشتے نہیں آ پا رہے ہیں میری چھوٹی بہن کا نام ہے رکھتار اس کو بھی بیک لی گیا ہم 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 ان کا کیا نام ہے میری چھوٹی بہن کا رکھتار نام ہے رکھتار خاتون ہے وہ پنڈرہ سال کے اس کو بھی کس بھی کتاب دیکھ لی گیا جی 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 میرا چھوٹا علا بھائی ہے منوحر علی وہ بہت اس کو گستہ جلدی آتی ہے کوئی بات کسی کا مانتا بھی نہیں ہے اس کو کچھ کیسے اس کا حل بتا دیجئے اس کا بدیش ہے اس کے لیے جی ضرور بہت شکریہ بہن آپ نے یاد کیا ہمیں اپنی پریشانی بتائی اللہ کے نام کے ساتھ ضرور کوئی بات جائے گی ہمارے ایک اور بھائی جھارکھن سے ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی سنیں گے جھارکھن سے سر اپنی بات رکھئے آپ اپنا نام بتائیے اپنا نام بتائیے آپ کو سن رہے ہیں آس محمد سیکھ جی بتائیے شیخ صاحب بتائیے میرا نام آس محمد سیکھ جی بولیے بولیے آپ کو سن رہے ہیں میرا نام آس محمد سیکھ میں جھارکھن سے بول رہا ہوں میں اس نام کا معنی جاننا چاہتا ہوں جی کیا نام پورا بتائیے آپ نے آس محمد آس محمد سیکھ جی چھیک ہے جی اور کچھ پوچھنا چاہیں گے شیخ صاحب اور محمد آریت سیکھ میرا لڑکا کا نام ہے اس دونوں نام کا معنی جاننا چاہتا ہوں جی ضرور بتائیں گے بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے فون کیا آج ہارکھن سے تو ایک ایک کر کے ان دو سوالوں کا جوال ہوئے تھے پھر اور بھی کالرس کو اپنے ساتھ جوڑیں گے بس یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ فون کریں اپنی ٹی وی کا ساؤنڈ کم کلیا کیجئے تو ہماری بہن نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ آو حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو آو حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آنِ گرامی میرے سامعین میرے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں میری گزارش ہے کہ جو بھی میری زبان سے نکلے اس کو دل کے گوشے میں چھپا کر کے عمل کرنے کی توفیق بخشے اللہ تعالی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں سچائی امانت دیانت کو دل سے لگا کے رکھیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں پریشانی میں تمہیں روزی کی تنگیم میں ڈالے سلامت رہو آقبت اندیش رہو فلاح تمہارے لیے کامیابی تمہارے لیے تو ہماری بہن نے جو بات پوچھی تھی روزی نام ہے ان کا اور ان کی بہن کا بھی نام رخصار ہے دونوں کی شادی حالا کہ رخصار تو ابھی چھوٹی ہیں تھوڑی پندرہ سال کی لیکن روزی کی شادی میں دقت آ رہی ہے میری بہن جو الہباز سے جنہوں نے فون کیا تھا شادی کے تعلق سے لڑکی ہوئے لڑکا جب عمر کی اس دہلیس پر لڑکی یا لڑکا قدم رکھ دیتا ہے تو ماباپ کو بھی فکر دامنگیر رہتی ہے خود لڑکے لڑکے کو بھی رہتی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں قبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں تمہارے پاس وہ طاقت ہے وہ ہمت ہے وہ لیاقت ہے مولا کی بارگاہ میں نماز فرض نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز عشاء کے بعد جب سارا زمانہ سو رہا ہو اس وقت تو مٹھو اپنے بستر سے وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑو اور رات کی تاریخی میں اپنے گناہگار ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں پھیلا کر کے دعائیں کرو دل سے اور ایسی دعا کرو کہ تمہارے آنکھوں سے عشق جاری ہو جائے میری بہنوں انشاءاللہ ایک ہفتہ دو ہفتے نہیں گزریں گے پاکیزہ شور کا رشتہ تمہارے گھر کی چوکٹ پہ آنے کے بعد دست تک دے گا بہت اہم بات آپ نے بتائی منحر علی ان کے بھائی کا نامے وہ بڑا غصہ کرتے ہیں تہائی دیکھے گا اس کو بھی شعور پیدا ہوگا کہ میری بہنیں اٹھ رہی ہیں بیٹھ رہی ہیں سجدہ کر رہی ہیں وہ نماز پڑھے گا تم پڑھو گی تو وہ بھی نماز پڑھے گا اور جب تم خدا سے دعائیں مانگو گی دعائیں قبول ہوگی جب وہ سو جائے تو اس کی بھی نماز کی عادت ڈالو اور جب وہ سو جائے تو اس کے کان میں یا سابرو گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ کر کان میں دم کرو اول آخر تین مرتبہ در شریف پڑھو انشاءاللہ تمہارا بھائی سابر شاکر جمیل با جمال پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے خوشبو خانم ہے اور اگر آپ سے ان کو بھی سنتے ہیں خوشبو جی اپنی بات رکھئے جی اپنی بات رکھئے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی ہماری بھائی کا نمی عبداللہ خان ہے وہ کافی وقت سے نوکری کی تلاش میں اور ان کی کئی نوکری لگنی رہی کافی پریشان میں ہیں جی کیا پڑھائی کی انہوں نے جی انہوں نے بیٹیک فود انجنیرنگ کیا ہوئے ہیں اور انہوں کا سب سے نوکری ٹھون رہے ہیں جی جی اور ہمارا نام کلسم خانم ہے اور ان کی معنی بتائیے کیا نام بتائیے آپ نے کلسم کلسم اور ہمارے گھر میں کسی نہ کسی کی طبیعت خراب رہتی اور خیر و برکت کے لیے بھی کچھ بتائیں جی ضرور جی جی بولی بولی ہاں سننے ہماری بری بین کے لیے ہم اچھا رشتہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی سٹارٹ ہوا آنا آپ اچھا رشتے کے لیے کچھ بتانے تو میں ہوا نہیں ہوں جی چھیک ہے ضرور بات کرتے ہیں تو انہی کے سوال کو لے لیتے ہیں پھر میں دو نام کے جو مطلب پوچھے تو وہ بھی آپ سے پوچھوں گا تو کلسم خانم کا مطلب بتائے کلسم کا کیا مطلب ہے کلسم اس کا مطلب سمجھ لیں کہ میرے آقا کا پسندیدہ نام ہے میرے آقا کی ایک بیٹی کا نام امی قلسم تھا اور بڑی بہادر اور اس وقت کے علامہ کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور امی قلسم کے علم کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو بہت بلند تھا اتنی بڑی علمہ تھی اتنا شاندار نام ہونے کے بعد امران بھائی اور اتنی بڑی طاقت ہونے کے بعد پھر کامیابی نہیں ملتی تو جابر القادری کا دل کہتا ہے کہ امی قلسم تم کنیز بن جاؤ امی قلسم کی اور دل یہ کہتا ہے بزرگوں کے صدقے سے اگر مولا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاوگی تو ہاتھ پھیلانے سے سمٹنے تک کی جو دیر ہے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی اپنے عمل کو صحیح کر لو میری بہن نماز پنجگانہ کی عادی بن جاؤ قرآن پڑھی ہوئی ہے تو روزانہ ایک یا دو رکو قرآن کے پڑھو سارے گھر کی جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ درست ہو جائیں ان کے جو بھائی ہیں ان کا نام عبداللہ خان ہے بی ٹک کر لیا ہے لیکن نوکری کی تلاش کر رہے ہیں نوکری ملنے ہی پا رہی ہے عبداللہ بہترین نام ہے میرے آقا کے والد کا نام عبداللہ ہی ہے جو آپ کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئی تھے میں کہوں گا اپنے عبداللہ بیٹے سے کہ تم نماز کے پابند بنو اور پھر اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کا ورد زبان پہ رکھو اللہ تعالیٰ جو تمہاری قسمت کے دروازے بند ہیں وہ الفتاحو کی طاقت سے کھول دے گا اور آپ کی شاندار جوب آپ کے قدم چومے گی چھیک ہے اور ان کی بڑی بہن کے لیے اب رشتے آنے شروع ہوئے ہیں تو آپ بتائیں کہ اچھا رشتہ ہو جائے ابھی شروع ہوئے آنے رشتے اور گھر میں خیر و برکت کے لیے آپ بیماریاں وغیرہ دور ہو جائیں اس کے لیے بھی کچھ بتائیے میری اس بہن سے اور ان سارے گھر والوں سے یہی عرضیں میں سب سے زیادہ زور اپنے ابی سوٹ میں دیتا ہوں کہ نماز کے پابند بنو سب سے پہلے اگر روح نکلنے کے بعد قبر میں سوال ہوگا تو اولی پرشش کے نماز بباد دنیا میں تمہیں سجدے کیے تھے یا نہیں کیے تھے دنیا میں نماز پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی اور نماز پڑھ کے اپنی گناہگار زندگی کو وسیلہ بنا کر کے مولا سے بھیک مانگو انشاءاللہ تعالی نوکری بھی لگے گی کاروبار میں بھی برکت ہوگی بیماریاں بھی فنا ہو جائیں گی اور اس کے بعد اگر ان میں بیماریاں ہیں نماز پڑھیں اپنے گھر میں تین دن تک آزان دلوائیں انشاءاللہ العزیز آزان کی برکت سے نحوس ہے تو بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں ختم ہو جائیں گے بیماریاں بھی جائیں گی خیر و برکت بھی آئیے سب کچھ آئے گا انشاءاللہ جوتپور سے محسن بھائی کو سنتے آئیے محسن صاحب اپنی بات رکھئے صدای زندگی میں السلام علیکم عبران بھائی کیا لچال بھالیکم السلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بہت اچھا ہوں ملان صاحب السلام علیکم والو سلام میرے بیٹا والو سلام سلامت رہو آئے بچہ فول تو میں شو کی بڑی تعریف کرنا چاہوں گا رمضان کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے ونس اگین ہم لوگوں کو یہ تحفہ دیا ہے شکریہ شکریہ جی سلام کو کہ اس طریقے کا پروگرام مجھے امید بہت کم تھی لے لیکن امید تھی کہ ہو سکتا ہے آفتر رمضان میں اس طریقے کا شو دیکھنے کے لئے ملے گا امران بھائی چھوٹی سی خواہش تھی میری آپ کہیں تو میں آرز کروں ہاں ضرور شو کو لے کر جی ضرور اس شو کا تھوڑا سا وقت بہت کم ہے تو اگر ہو سکے کریٹیو ٹیم سے جی اس شو کو اگر ون آر کا اگر آپ لوگ کر دیں ضرور انشاءاللہ بہت مفید ہوگا ہم لوگوں کے لئے کیونکہ اتنی گولڈن نولیجز آپ لوگوں کے ذریعے ہم لوگوں کو مل رہی ہیں تو آدھا گھنٹہ ایسے چل جاتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی یہ جو خواہش ہے ہم اس کو اوپر تک بھیجیں گے اور انشاءاللہ کوئی راستہ نکلے گا آپ کی خواہش سب سے پہنے سوال یہ ہے پردانہ صاحب سے میرا کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ میرے ایک فرنڈ ہے جن کے گھر میں انہوں نے ڈوگی پالا ہوا ہے تو اکثر ہم لوگوں نے یہ سنایا کہ ڈوگی پالنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے فرشتے نہیں آتے ہیں گھر پہ تو اس بارے میں کچھ اگر آپ لوگ روشنی ڈالیں اور ملانا صاحب اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو تو ضرور ضرور بالکل بتائیں گے بہت اچھا لگا محسن بھائی آپ سے بات کر کے اور فون کیا کیجئے اچھا لگتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ اچھی باتیں پہنچیں بہت شکریہ بھائی صاحب اور ایک اور ہے سید امین ہے تمیلناڈو سے ان کو بھی سن لیتے ہیں پھر محسن بھائی کے سوال کا جواب دیں گے امین صاحب اپنی بات رکھئے السلام علیکم مولی صاحب کو بھی ہمارا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہمارے بیئی کا نام پیزو پوزیہ ہے جی کہاں پر پاؤں میں پیاروں میں جی جی ٹھیک ہے ہمارے بیٹی کا نام مہتی کھا ہے جی اس کو اٹھارہ سال ہوتا ہے اس کو نلکہ دیکھنے کبو رہا جی رشتہ شادی کے لیے رشتہ بچی کے لیے رشتہ جی آپ نے ایک چھوڑا سال ہے ہمارے بھائی کی بیٹی یہ سالیہ علفت اس کا سالیہ علفت اس کا نام کا جزویت جانا ہے جی کیا نام بتایا آپ نے سالیہ علفت ٹھیک ہے سالیہ علفت ٹھیک ہے بہت شکریہ بھائی صاحب آپ نے تبلیلادو سے فون کیا لینگویج کی تھوڑی دکھت رہتی لیکن یہ اچھا ہے کہ ہم سب ہندوستانی زبان جانتے ہیں تو تھوڑا بھی بات ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن ساؤت کے ہمارے بھائی 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 بہت فون کرتے ہیں اور ہندی اردو میں کوشش کرتے ہیں بولنے کی تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے آپ کی اجازت سے پہلے اس کے بعد تمام سوالوں کا ہم جواب دیتے ہیں ہماری فون لائنز کھلی ہوئی ہیں آپ فون کر سکتے ہیں کوشش کرتے رہی ہیں انشاءاللہ تعلیٰ فون لگے گا ابھی لوٹ رہے ہیں بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم میں آپ دیکھ رہے ہیں صدای زندگی زید سلام پر میرے ساتھ ہیں مولانا محمد جابر القادری صاحب ہندوستان کے جانے مانے عالم دین آپ کے سوالوں کی جواب دینے کیا ہم یہاں سے کوشش کر رہے ہیں دو سوال بریک سے پہلے آئے تھے پہلے ان پر بات کرتے ہیں اس کے بعد اگلے سوالوں کو لیں گے تو جوتپور سے محسن صاحب نے ایک فون کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب ان کے دوست نے ان کے فرینڈ نے کتہ پالا ہے ڈوگی کتہ پالا ہے تو یہ جو ہے وہ کئی لوگ خاص طور سے اسلام میں یا کچھ مولانا یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو ذرہ اس پر روشن کتہ پالا جائز ہے یا نہیں ٹھیک ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کتہ ایک بہت بفادار جانور ہے بے شک اور اصحابِ کہف ایک سورہِ کہف ہے اس میں بھی کتے کا ذکر آیا ہے قرآن شریف میں ہے اور قلب چھوٹا کاف لام بے قلب ان کے معنی عربی میں کتے ہی کہاتے ہیں اور یہ ہے لیکن وہ کتہ جو اصحابِ کہف کے ساتھ ہے یہ قرآن شاہد ہے یہ قادری کی زبان نہیں قرآن بول رہا ہے وہ جنتی ہے جنت میں جائے گا اب یہ کتے جو اب ہیں یہ کتے آج کل بہت موجودہ زمانے میں ان کی نسل بدلنے کے بعد اپنی شرقصہ کے لیے چوروں کے لیے ڈکیتی سے محفوظ ہونے کے لیے لوگ پالتے ہیں اور بڑی بڑی قیمت ہے ایک ایک کتے کی ایک ایک دندس کرو لاکھ روپے تک کی لوگ میں نے سنا ہے لیکن آپ اس کے لیے کوئی جگہ باہر بنائیے تاکہ اس کی غلازت اس کی گندگی اور اس کی جو رتوبات ہیں مو کی لار بہت گندی ہے اگر وہ چھوٹی سی بھی کپڑے پہ گر جائے تو ناپاک ہو جائے گا اس سے نماز نہیں ہوتی اس کو باہر رکھیں جہاں آپ رہتے ہیں گھر ہیں وہاں نہ لے کر جائیں اندر بسترو وغیرہ پہ جو سلانے کا جو لٹانے کا رواج ہے اس سے آپ بچیں اپنی شرقشہ کے لیے باہر اگر اس کو ایک جگہ اس کے لیے بنا دیں یا اس کے لیے کوئی خادم جیسے پارکیوں میں رکھتے ہیں نلانے دھولانے کا کریں باہر رکھیں یہ چلے صاف سترائی رکھیں یہ چلے پال سکتے ہیں لیکن صاف سترائی بھئی ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے شریعت نے ان چیزوں کو بھی جائز کر دیا ہے ایک انسان کی جان بچانے کے لیے اگر وہ مرتا ہو تو اس کے لیے ناجائز چیزوں کو جائز ہے اتنی سی کے لیے تو جان انسانیت کی حفاظت انسان کی حفاظت آدمی کی حفاظت آدمیت کی حفاظت کے لیے آدمی کے لیے ہر وہ چیز کر سکتا ہے جو شریعت اجازت دیتی ہے اس میں قباہت نہ ہوئی ضروری ہے تو آپ پال سکتے ہیں لیکن گھر سے دور رکھیں گھر سے دور رکھیں مطلب اس کو بہت زیادہ گندگی آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور رحمت کے فرشتے بھی آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں گے ایسا کام کرو کہ زبان بھی میٹی ہو جائے اور کام بھی اور ایسے بھی جانوروں سے محبت کرنے سے پیار کرنے سے اللہ تو خوش ہوتا ہوگا ابھی زبانوں کو اگر ہم اپنے زبانوں کو پرندوں کو ان جانوروں کو کھلانا یہ جو کاشکال لوگ جو زمین جوتے ہیں کھیت میں بیلوں سے کٹ رو ان کو جو نزائد موٹے موٹے ڈنڈوں سے اور بھالے سے مارتے ہیں کل قیامت کے دن مولا کریم پوچھے گا کہ کیوں نہیں کھانا دیا تھا ٹائم سے کیوں پانی نہیں پلایا تھا تبتی ہوئی زمین دھوب میں ان سے تم حل جوتتے رہے ان کی بھونک اور پیاس کا خیال نہیں کیا حسام دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کا حساب ہے بشک بشک بہت اہم باگ اور تمیلناڈو سے ہمارے جو بھائی صاحب نے ایک فون کیا تھا ان کے وائف کے پاؤں میں کچھ تکلیف وہ بتا رہے تھے آپ سمجھ گئے تھے میرے خیال سے اور ان کے بچی کی شادی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں سالحہ تو ان کی اور کوئی رشدار تھی ان کا نام پوچھ رہے تھے ان کی اپنی بچی کی شادی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں آپ کی وائف اللہ تعالیٰ ان کو شفاعتہ فرمائے ان کے گھٹنوں کا درد جلدی سے ختم ہو جائے آپ اس کے لیے یا شافی یا شافی ایک تالیس مرتبہ پڑھ کے وہ اس پہ دم کرتی رہے ہیں اور کوئی ایسی چیزیں جو گھٹنوں میں جو ارک وغیرہ جو چیز ہوتی ہے اس کو وہ ایسی چیزیں کھائیں جس سے کہ گھٹنوں کا درد چلا جائے دعا بھی کریں دعا بھی کریں شریعت نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے یا کوئی تیل لگا رہی ہیں تو اس میں دم کر کے لگا سکتے ہاں سرسوں وغیرہ کا تیل یا ایسا یا شیری بادام کے تیل پر پڑھ والے سورہ فاتحہ اکتالیس مرتبہ اس کا بیٹی رہے ہلکہ ہلکہ مالش کرتی رہے اور یا شافی کر کے اس پہ ہاتھ پہ پھونکا پھر اس کے اوپر اس طریقے سے مالش کرتی رہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ درد ان کا ختم ہو جائے بچی کے رشتے کے لیے اور بچی کے وہ سورہ نساء پڑھئے اور بچی سے کہیے کہ پنچ وقتہ نماز پڑھے اور دعا کریں انشاءاللہ بہتر رشتہ میں لینا چھیک ہے اور سوالحہ الفت اس کا مطلب پوچھو سوالحہ کے معنی نیک پاکیزہ لڑکی الفت کے معنی محبت ایسی نیک لڑکی جس کے اندر محبت ہی محبت ہے چلی ایوب قادری صاحب دلی سے کالر ہمارے ساتھ ہیں آئیوں سے بات کرتے ہیں ایوب بھائی آپ کا خیر مقدم ہے اپنی بات رکھئے دلی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ایوب قادری ہے ماشااللہ ماشااللہ میں یہ کچھنا چاہتا ہوں ہمارے دو بیٹے ہیں جن کا نام حارون ہے ایک نام حمائیو ہے حارون اور حمائیو حمائیو جی اور ہمارے بیوی کو چھوڑی تکلیب رہتی ہے کافی دن سے دبا چل لائی ہے جی میں نے جو کوتے یونانی دبا آتی ہے اپنی کول پر جو بولتے ہیں کبھی کبھی جی ان کی دبا کھائی تھی اسے بھی کوئی فائدہ نہ گیا پھر میں نے انگری جی دبا تکھا گیا کیا دکت ہے انہیں پریشانی کیا پریشانی ہے پریشانی کافی دنوں سے سر میں درد رہتا ہے جی اور میدے پہ سینے پہ بھی درد رہتا ہے اچھا اچھا جی اور کچھ اس کے ہارڈ کی بھی پریشانی ہے جی بس یہ پریشانی ہے اور بچوں کے حوالے بچوں کے نام کے مطلب پوچھنا ہے آپ کو جی جی ٹھیک ہے بھائی صاحب اچھا لگا آپ سے بات کر کے قادری صاحب بہت شکریہ دلی صاحب نے فون کیا تو ان کی سوال کا جواب لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایو بھائی نسبت قادریت بہت بلند چیز ہے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ بالیقین ملے گا اور نسبت قادریت چاروں سلسلوں پر حاوی ہے چونکہ زیادہ تر شہر سلسلہ چشت کے بزرگانی دن خوض غریب نواز کی بنیاد پر آج بارش کا موسم ہے جب بارش ہو تو بڑی والی پرات یا تسلہ آپ بارش کے پانی میں رکھ دیں اس میں پاکیزہ پانی کھٹا ہو جائے اس کو بوتل میں ڈال لیں اور بوتل میں ڈال لیں کے بعد ایک سو ایک دفعہ سورہ فاتح الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم کے میم کو الحمدو کی علیف لا میم میں ملا کر جیسے کہ میں پڑھا ہوں آپ غور سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس انداز سے ایک سو ایک مرتبہ پانی پر دم کرا لیجئے اور وہ دونوں ٹیم اپنی بی بی کو پلائیے انشاءاللہ یہ ہارڈ اور یہ جو بھی پریشانی جسمانی بتا رہے ہیں سرکار غوث الورا کے صدقے میں انشاءاللہ چالیس دن نہیں ہوں گے وائف انشاءاللہ سرکہ درد بھی ہے سب کچھ انشاءاللہ پناہ ہو جائے گا اور ان کے بچوں کے نام ہے حسن اور ہمائیو دیکھیں ہمائیو بلند اقبال یہ ہمائیو زیر سے نہیں پڑھیں آپ ہمائیو ایک بادشاہ کا بھی نام ہے لیکن اس کے معنی آتے بلند اقبال لوگ اکثر بولتے ہیں اردو میں مجازِ ہمائیو کیا ہے آپ کا یعنی آپ کی طبیعت آپ کا اخلاق آپ کے مجاز آپ کی اتوار با خیر و آفیت ہیں بہت اچھا نام ٹھیک ہے اور حسن حسن ارے حسن کو تو کہنے ہی کیا میرے عمران بھائی حسن تو حسن ہے جو مصطفیٰ کو پیارا ہو وہ ہم امتیوں کو کیوں پیارا نہیں ہوگا بہت اچھا لگا بھائی سے بات کر کے سلیم بھائی کو بھی سن لے بھائی ہمارے کالر ہے سلیم صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اپنی بات رکھئے جی بتائیں بتائیں سر ٹی وی کا ساؤنڈ کم کیجئے پہلے ٹی وی کا ساؤنڈ کم کر لیجئے اب بتائیں ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام ہمیں پوچھنا ہے عرشل کے مہینے پوچھنا ہے ہمیں عرشل کے مہینے پوچھنا ہے جی اور ندیم کے مہینے پوچھنا ہے اور ہمارے جو شہر ہیں وہ نماز کے لیے ہم ان سے کہتے ہیں وہ نماز کے لیے منع کر دیتے تو ہمیں کو دیتا بتائیں کہ ہم نماز کے لیے وہ کریں جی آپ پڑھتے ہیں نماز چلی فون کٹ گیا ہے تو جتنا سمجھا ہے عرشین سمرن اور ندیم ندیم کے معنی آتے ہیں نادیم ہونا پشیمہ ہونا کسی بات کو کر کر ندیم کے معنی جی کہ میں نادیم ہوں غلطی کا اعتراف کرنے والے سمرن اسے یہ ہے پھول کے معنی سمر سمر سے آتا ہے جو پھولوں کے پھول امانہ میں آتا موسم کے عرشین ہوگا کیا عرشین کیا عرشین عرش والی بلندی والی عرشین عرش سے چھیک ہے اور ان کے شوہر نماز پڑھنے کے لیے منع کر دیتے ہیں جب یہ کہتی ہیں دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹیم جو بھی زی سلام کو دیکھ رہے ہیں ماں نماز کو کہے باپ کہے بہن کہے بیٹا کہے گھر کا کوئی بھی فرض کسی سے بھی نماز پڑھنے کو کہے وہ صاف نماز سے انکار نہ کرے یہ فرض کا انکار ہے جو حد کفر تک پہنچ جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کا ایمان آپ کے دل سے نکل جائے گا نماز نہیں پڑھنا ہے تو کوئی میٹھا بہانہ کر لو بلکہ نماز سے بہانہ مت کرو کہ ہم نہیں پڑھیں گے یہ انکار ہے فرض سے اور انکار فرض کفر ہے اور کسی عالم میں آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا اس لیے اگر کوئی گھردہ فرض کہہ رہا ہے نماز کے لیے تو بڑے اچھے انداز میں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے موں سے آپ کلمائے غلط نکل جائے اور آپ کی زندگی خطرے میں پڑھ جائے آپ کو پتہ بھی نہ چلے آج بلکل وقت ختم ہوا جاتا ہے کافی کالرس آئے لیکن وقت بہت جلدی بیٹ گیا محسن بھائی نے صحیح کہا تھا کہ اس کا وقت بڑھائی ہے انشاءاللہ تعالی بڑھائیں گے ایک نام کے دو مطلب رہ گئے آس محمد شیخ اور محمد عارف شیخ آس محمد محمد کی آس بہت اچھا نام ہے عارف شیخ عارف کے معنی پہچاننے والا جاننے والا بہترین نام دو تو آج کا وقت ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ناظرین کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات خاص طور صدای زندگی پروگرام میں یہ پروگرام پیر سے لے کر کے جمعہ تک دکھا جاتا ہے رات کیارہ بجے انشاءاللہ تعالی آج ان کے کال نہیں لگیں انشاءاللہ تعالی وہ کل کوست کریں آپ کا کال ضرور لگے گا اور ہم سے بات ہوگی آج کے لئے اجازت دیجئے مولانا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی آتا فرما کامرانی جان میں مال میں عابر میں برکت آتا فرما ہندوستان میں خوشحالی خوشتازگی آتا فرما آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم موسیقی